موسیقی مرکلی وزیر برنی سنجھے نے کہا کہ تلنگانا کی موسیقی میں نئی چانڈ ڈالنے اور اس کو خوبصورت بنانے کے پروجیکٹ کے نام پر موسیقی کے کنارے رہنے والوں کے مکانات کو منحدم کرنے کے وہ سخت خلاف ہیں انہوں نے کانگریس حکومت پر اجزام لگایا ہے کہ وہ اس پروجیکٹ کے نام پر بدلوانی کے دروادے کھول رہے ہیں انہوں نے کہا کہ سابق بیاری حکومت نے کالش فرم پروجیکٹ کو ایٹی ایم کے طور پر استعمال کیا جبکہ کانگریس حکومت موسیقی کے پروجیکٹ کو ایٹی ایم میں تبدیل کرنا چاہتی ہے ان کا کہنا تھا کہ اس پروجیکٹ کے نام پر دیر لاکھ کروڑ روپے کا خرز لینا مناسب نہیں ریاست کی مالی حالت خراب ہے سود کی شکل میں دس ماہ کے اندر عوام پر خرزوں کا بوجھ ڈالا جائے گا بنی تنجینے کہا کہ ہم غریبوں کے گھنوں کو منحدم کرنے کے خلاف ہیں تلنگنہ ہائی کوٹ نے جمعیرات کو ٹولی ووٹ کے کوریو گرافر جانی ماسٹر کو ایک جونئر خاتون ساتھی کے ساتھ مبینہ جنسی زیادتی کے معاملے میں مشروط زمانت دے دی مشہور کوریو گرافر جانی ماسٹر ایک ماہ سے زیادہ جیل میں گزانے کے بعد باہر آ گئے رنگرہ ڈیجلے عدالت نے قبل ازنی تین اکٹوبر کو جانی ماسٹر کو اپوری زمانت دی تھی تاکہ وہ آٹھ اکٹوبر کو دہلی میں منقضہ ہونے والے ستروے نیشنل فلم ایوارڈ تقریب میں ایوارڈ حاصل کر سکے انہیں شیخ اکٹوبر سے چار دن کے لیے زمانت دی گئی تھی شیخ جانی باشا عرف جانی ماسٹر کو ایک فلم کے گانے میں کوریو گرافی کے لیے ایوارڈ ملنا تھا تاہم عدالت کے حکم کے بعد وزارت اطلاع و نشریات کے تحت نیشنل فلم ایوارڈ سیل نے ایوارڈ کو منصوب کر دیا کیونکہ ان پر پاسکو ایکٹ کے تحت مخدمہ درس کیا گیا تھا ایک بنگلہ دیشی خاتون کو راجب گاندھی انٹرنیشنل ایرپورٹ پر ہندوستانی پاسپورٹ سمیت جالی شناختی کار دساویزات حاصل دنی پر گرفتار کر لیا گیا میڈیا ریپورٹ کے مطابق انتیس سالہ خاتون جس کی شناخت سونالی کے نام سے ہوئی ہے کو سو لاکٹوبر کو مسفت امان سے پرواز کے ذریعے واپس آتے ہوئی گرفتار کیا گیا حیدرباد ایرپورٹ پر بیورو آف ایمیگریشن کے ایک آفیسر کو معمول کی ایمیگریشن چیکنگ کے دوران سونالی کی شناخت پر شک ہونے کے بعد اسے حراست میں لے لیا گیا حیدرباد میں جی ایچ ایم سی کے جانب سے غیر قانونی عمارتوں کو کر دیا گیا سیل حیدرباد میں غیر مجاز امارتوں کے خلاف سخت کاروائی کرتے ہوئے جی ایچ ایم سی اہتداروں نے ان امارتوں کو سیل کر دیا جی ایچ ایم سی حکام کے مطابق ایل بین اگر زون میں واقعے چھ امارتیں ضروری اجازت حاصل کیے بغیر تعمیہ کیے گئے تھے سیل کی گئی امارتوں میں سے چار جی پلس فور اور دو جی پلس ٹو ہیں عوامی بیداری کو یقینی بنانے کے لیے جی ایچ ایم سی کے عدداروں نے حیدرباد میں سیل کی گئی ہر امارت پر بینر لگا دیئے اور بینر میں کہا گیا ہے کہ یہ امارتوں کو جی ایم سی ای ایٹ 1995 کے تحت سیل کر دیا گیا ہے جو کہ جی ای ای ایم سی ایٹ کے تحت قانونی کاروائی کے نشاندہی کرتا ہے بلدودر کاروائی پر سمات سے سپریم کورٹ کا انکار سپریم کورٹ نے اترپردیش اتراخن اور راجستان میں بلدودر کی کہالیا کاروائیوں کے خلاف دائر درخواست پر سمات کرنے سے انکار کر دیا یہ درخواست نیشنل فیڈریشن آف انڈین وومن نامی تنظیم نے عدالت میں دائر کی تھی اترپردیش کے وکیل نے کہا کہ اس عرضی میں جس کاروائی کا ذکر کیا گیا ہے وہ پتپات کے آس پاس کی تعمیر پر کی گئی ہے درخواست گزار انجیو کا کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے اخبار پڑھنے کے بعد ہی عرضی دائے کی گئی جس کس گوائی کی سبراہی والی بینچ نے اس سے اتفاق کیا اور کہا کہ کیس کی کسی بھی متاشرہ فریق کی درخواست کی سمات کی جا سکتی ہے اگر لوگ اخبارات پڑھ کر درخواست سے دائر کرنے والوں کو سننے لگے تو مقدمات کا سحلاب آ جائے گا تلنگانہ کے وزیر سہت دامد الراج نرسیمہ نے جمعیرات کو سنگارڈی زلے میں ایک پرائمری ہیل سینٹر کا افتتہ دیا انجام ہاتنورہ منڈل کے دولت آباد میں قائم کی گئی نئی امارت ایک کروڑ چھپن لاکھ روپے کی لاغت سے تعمیر کی گئی ہے اس پروگرام میں تلنگانہ انفرسٹرکچر کارپریشن کی چیئرمن نرمالا جگارڈی سنگارڈی ڈسٹک میڈیکل آفیسر ڈاکٹر گایتری دیوی مختلف سرکاری محکوموں کی ذریعی افسران نرساپور حلقین چارج اووالا راجی ریڈی سابق حیمیل مدن ریڈی کانگریس پارٹی کے اہم کارپنان اور منڈل قائدین نے پروگرام میں کی شرکت سابق ای پی ایس آفیسر راجی ورنجن سنگھ نے بی جے پی کی بنیادی رکنیت سے دے دیا استفاہ ان کا یہ اقدام جھارکن میں ٹکٹوں کی تقسیم کے دوران پارٹی میں بڑھتی ہوئی اقربہ پروری کے خلاف اہدیجاج کے طور پر سامنے آیا ہے راجی ورنجن سنگھ نے بی جے پی جھارکن کے شدر بابلال مورانڈی کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے اپنی استفاہ کی وجہات واضح کی انہوں نے کہا کہ استفاہ کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مجھے ٹکٹ نہیں دیا گیا بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ بی جے پی نے ٹکٹوں کی تقسیم میں اقربہ پروری کو زیادہ ترجی دی ہے انہوں نے کہا کہ پارٹی اب اپنے اصول و نظریات کو بھول چکی ہے اور سنگھ کے اغدار و نظریات کے برخلاف کام کر رہی ہے تلنگان حکمت نے دلی رنگارڈی میں 344 ریال اسٹیٹ وینچرز اور لی آؤٹس کی نشاندہ ہی کرتے ہوئے انہیں غیر قانونی دے دیا قرار تلنگان رنگارڈی کے دس مندلوں میں موجود ان لی آؤٹس کو جو کہ پنچائت لی آؤٹس میں شامل ہیں انہیں غیر قانونی قرار دیتے ہوئے ان کے ریجسٹریشن پر پابندی آئیت کر دی حکمت لنگانے کی جانب سے اب تک کی سب سے بڑی کاروائی کے دوران حکمت نے ہیدرباد میٹرو پولٹین ڈیولپنٹ آتھورٹی کے حدود میں تلنگان رنگارڈی کے دس مندلوں میں بنائے گئے ان وینچرز کو غیر قانونی قرار دینے کے اقدامات کیے ہیں جو کہ پنچائت لی آؤٹ میں تعمیر کیے گئے ہیں کی بی آر پارک میں خدمات انجام دینے والے عملہ جو کہ گدشتہ پانچ برسوں سے ایک ہی جگہ پر خدمات انجام دے رہا ہے اس عملے کے جانب سے کی بی آر پارک میں چہل قدمی کے لیے اور سیرو تفریق کے لیے پہنچنے والوں کو حراسانی کا سلسلے کی شکایت موصول ہو رہی ہے انہیں اس بات کبھی خوف نہیں کہ اگر ان کی شکایت کی جاتی ہے تو ایسی صورت میں ان کا اس جگہ سے تبادلہ کر دیا جائے گا یا ان کے خلاف کوئی محکم جاتی کاروائی ہو سکتی ہے